چیمپئنس ٹوفی دو ہزار پچیس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جبکہ بھارتی ٹیم جو ہے انہوں نے اپنا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے حالانکہ پچھلے سال بھی یہ مسئلہ پڑھ رہا تھا ایشیا کپ کے لیے بھارت نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا تھا اور ہائیبرڈ موڈل پر ایشیا کا منعقت کروایا گیا تھا جبکہ پاکستان نے اپنی ٹیم انڈیا بھیجی تھی ورلڈ کپ کے لیے اور کہا یہ تھا کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی کے ایونٹ کے لیے ٹیم میں جو ہیں وہ جاتی ہیں اگر نہ جائیں تو ان پر بھاری جنمانہ کیا جاتا ہے آئی سی سی کی طرف سے سینکشنز لگ جاتی ہیں تو اب بھاری انڈیا کی ہے کیونکہ پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ نہیں ہے آئی سی سی ایونٹ کے لیے بھارت کی ٹیم کو آنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان پر آئی سی سی کی جانب سے بھاری جنمانہ آئیت کیا جا سکتے ہیں پچھلے سال تک بھارتی میڈیا والے یہی کہتے تھے کہ اگر آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان ضرور جائے گی ہماری ٹیم اور اب یہ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی ٹیم سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھے گی اگر گورنمنٹ جائز دیتی ہے تو وہ جائے گی اگر نہیں دیتی تو وہ نہیں جائے گی پاکستان چیمپینس ٹروفی کھیل لیں جبکہ شاید فریدی جو پاکستان کے ساتھ بھی کپتان ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی پہل کرتا ہے بھارت میں جا کے ان کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے کھیلے بھی ہیں ورلڈ کپ اب بھارت کی باری ہے کہ وہ بھی پاکستان آئے بھارتی پلیئرز بھی پہلے جب پاکستان آتے تھے ان کو بہت زیادہ پیار دیا جاتا تھا تو اب بھی ان کو ضرور پاکستان کھیلنے آنا چاہیے چیمپینس ٹروفی اور ان کو جو بھی گورنمنٹ ان کی تھی اور جو بھی الیکشنز وغیرہ ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کا خلاف نام لے کر الیکشنز چاہے جیت لیا ہوں یا جیت رہے ہیں لیکن اب چونکہ الیکشنز ختم ہونے والے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ کرکٹ پر توجہ دیں اور اپنے آپس کے تعلقات بہتر کریں آپس کے تعلقات بہتر کرنے کے لئے کرکٹ جو ہے وہ ایک باہمی جو ریسورس ہے اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے اور کرکٹ کے یوز کر کے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ہم دونوں پروسی ملک ہیں اور دونوں کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیا کہنا تھا شاید افریدی کا پاکستان انڈیا چیمپینس ٹروفی کے حوالے سے انڈیا کے ڈیم کو پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کوئن سفین رہے کے زیادہ ضرور کی جگہ مصیل ویڈیوز آپ سے کرنا چاہیے